ہماری قوم کے تمام لوگوں سے نوجوانوں سے بزرگوں سے آج ہم تاریخ چار اپریل دوہزار بیس کو جو موجودہ حالات ہمارے بطن میں کورونا وائرس کے بنے ہیں جس کے لیے کئی لوگوں نے اپنی جانے دی ہے کئی لوگ ہسپیٹنوں میں ہیں اور خاص کر ہمارے گریہ پر بستار کانو پر بستار شاپور جمال پر جو مسلمانوں کے بستار ہیں اس کے لیے تمام لوگ راجکیہ لوگ سیاسی لوگ اپیلے کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں علماء اکرام محنت کر رہے ہیں لیکن پر سو تین روز سے مٹنگ کے اندر کمشتر صاحب نے یہ درخواست کی ہے کہ آپ کی مجزدوں میں جو لاغ سٹکر ہیں اس میں سے آپ دن میں دو تین بار تمام تمہارے مذہبی پیشماؤں کا مذہبی رینماوں کا اپیل پیش کرو کہ جس سے لوگوں میں اثر ہو اس کے لیے ماشاءاللہ آج مفتی عبدالقیون منصوری صاحب یہاں پر موجود ہیں مولانا حبیب عمد صاحب موجود ہیں ہمارے رفیق بھائی نگری والا اور میں عزیز بھائی گاندی آپ لوگوں سے مخادب ہیں اور ہمارے مفتی عبدالقیون صاحب آپ سے کچھ اپیل کرنا چاہتے ہیں دردمندانا اور اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور اس کے اوپر دھیان دیں اسلام آنے دون رحمت اللہ ورکاتو میرا نام عبدالقیون ہے میں دلیا پر کا رینے والا ہوں جب میں ترمہ سے جوڑا ہوا ہوں تو اس کو ہم تمام جانتے ہیں اس وقت پر بوری رنیا اور خاص کر ہمارا ملک کرونا وائرس کا شکار ہے تو لنا بسومار کیس بھوٹے جا رہے ہیں بھوٹے بھی ہو رہی ہیں ان حالات میں حکومت کی جانب سے جو احتیاطی تداویر ساوچیتی اور ٹھکیداری کی باتیں کہیں گئی ہیں وہ ہمارے قرآن حدیث کے خلاف بھی لئے ہیں سریعت میں اور سیرت میں پین سے واقعاتیں جس میں یہ چیزیں ملتی ہیں نمازیں بھر پر پڑھنے کا کہا گیا یہی وجہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی جانب سے بھی یہ احتیاطی تداویر کی تائید کی گئی ہیں نمازیں بھر پڑھنے کو کہا گیا حتی ہے کہ جمعہ کی نماز کیلئے بھی یہ کہا گیا کہ وہ سکے وہاں تک دھر ہی پر دو چار لوگ پڑھ لیں بھیڑ بار اکھٹا نہ کریں جب ہم اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ ہم اپنی مسجدیں چھوڑ رہے ہیں گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ کی نماز بھی گھر میں پڑھ رہے ہیں شاید اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے جب اتنی پرواں نہیں دے رہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مسجد ویرانگر کے محلے اور لاری گلے آباد کریں اب وہ یہ رائے معاف کرنا کڑوی بات دے رہا ہوں کہ ہم لوگ مسجد میں تو نہیں جا رہے لیکن بھار محلوں کے اندر چھائی کی لاری کے اوپر پان کے گلے کے اوپر کٹوں کے اوپر اور بلکہ نئی نئی اور لاریاں کھڑی ہو گئی ہیں بچے جن کو بہت ساری نئی جنگریشن جنگریشن昨ہ جب یہ ہے مدلوک خرقیل گلے کے مسجد مسجد کی مدلے مہم مہلیں بھرپور آباد اور لوگ پہلے سے زیادہ آم حالات میں جاتی لہتی تھی اس سے زیادہ بہت کلک چیزیں وہ اپنٹ چیزیں اس طرح پر فیرتے رہنے تجارہ بیماری نہیں यہے لیکن کرنا اور پھر اللہ کی ذات کے اوپر بھروس آ کرنا اس لئے میں ہاتھ جوڑ کر میں اپنی قوم کو خاص کر کے یہ میں بزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ہم سنجیدہ بنے سیریس بنے لوگوں کو اوپر ہسنے کا موقع نہ دے لوگوں کو اوپر اعزام ڈالنے کا موقع نہ دے اس کو قومات کا کوئی رم دے سکے ایسی ہم غلطی نہ کرے اللہ کے واسطے اپنے گھروں پر رہے اپنے گھروں کے اندر ہی بیٹھ کر تعلیم کرے اپنے گھروں پر بیٹھ کریں نمازیں پڑھیں اپنے گھروں پر بیٹھ کریں اپنے بیوی بچوں کا بھی دھیان دیں باہر جو محولوں کے اندر بھیڑ بار جو ہو رہی اس کو اللہ کے واسطے بلکھر ہے اسی طرح میں ہمارے جو اہیم آجراد ہیں ان سے بھی مجالش کرتا ہوں ہمارے جو عزیز بھائی نے جو بات کہیں کہ ہو سکے تو ہم اپنی مسجدوں سے بھی مسجد کا مائی کو تیار جانگا اس سے رہبار ہی کریں لیکن اس میں بھی ایک چیز کا خیال رکھے کہ بھیڑ بار جمع نہ ہو ایک ہی آدمی مسجد کا امام صاحب ہے یا معزین صاحب ہے اس طرح سے بھی رہنمائی کر سکتے کہ اللہ کے واسطے بہت لوگوں میں جو نکل رہے ہیں بھیڑ بار کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ختم کرو یہ اچھی چیز نہیں ہے جیسے یہ پریشانگی ہے اور پریشان کے ساتھ ساتھ اب بدنام بھی ہو رہے ہیں اللہ کے واسطے سنجید اور ایک بات میں کہوں گا اس موقع پر بہت سارے لوگ اپنے پریواروں کو اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کسی کو بیماری نہ ہو خاص کر رہے ہیں پولیس ہمبلا اپنا کام کر رہا ہے ڈاکٹر زراج پروانی دے رہے ہیں صاف صفائی والے بیچارے آتے ہیں ان کے ساتھ اپنی بھی اپنی فیملیاں ہیں پریوارے 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 اتنا خیال کر رہے ہیں اپنی بھوٹی ہو جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی عدب سے پیش آئے ہیں ان کے قدر کر رہے ہیں اپنی زمین نہیں کرنی خاہیں اور کچھ آئے نہیں greia اسلام علیکم ورحبت اللہ وسلم میرا نام俵協م عیصہ فاؤنڈیسی جعامیہ فیدان وفران سے ہوں اس وقت جو ملک کے اور پوری دنیا کے حالات ہیں الحمدللہ یہاں اس ملک کی حکومت میں لوگ Đاون کر کے یہاں کے لوگوں کو ہندو مسلم ہر لوگوں کو جہوں نے گھروں میں بیٹھنے کی ہدایت دی ہے اور یہ لوگ ڈاؤن کوئی نیا نہیں ہے کہ اسلام سے سکھا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زبردست ووا و فری جس میں قریب قریب بیس ہزار سے زیادہ صحابہ اور تابعین شہید ہوئے تھے اس بیماری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن عاص کو خط بھیجا اور کہا کہ مجھے اس معاملے میں کوئی مشورہ دو گائیڑ کرو تو حضرت عمر ابن عاص صدی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین دن کے لیے لوگ ڈاؤن کا حکم کر دیا جب حضرت عمر ابن خطاب نے تین دن کے لیے لوگ ڈاؤن کیا اس کے بعد یہ بیماری چیپی بیماری ختم ہوئی اور الحمدللہ پھر لوگوں کی جانے بچی ہے تو یہ جو لوگ ڈاؤن ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سکھیوی چیز ہے اس لیے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ خالی شریف کی ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا چیپی بیماری سے ایسے ڈرو اور ایسے بھاو جیسے انسان شیر سے بھاگتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ حکومت نے جو ہمیں ہدایت دیئے ڈاکٹروں نے جو ہمیں ہدایت دیئے گھروں میں رہنا چاہیے ایک دوسرے سے ملنہ جللہ کم کر لینا چاہیے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے اور اگر ہم نے اس کو مذہب سمجھا تو ہمارا وہ حال ہوگا جو دنیا ہمارا تماشا دیکھے گی اور ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا یہ جو حکومت اور یہ جو پولیس کا عملہ ہے رات دین روڈوں پر کھڑے ہو کر کے اور محلوں میں آ کر کے جو ہمارے ساتھ سختی کرتے ہیں ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے کہ ہمیں بچارے ہیں ایسی بیواری سے لیکن ہم ان کے ساتھ مذہب کرتے ہیں بجتمیزی کرتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے یہ بھی جان بچانا یہ اپنا مذہب سمجھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اپنے علاقے کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں جو گھروں سے باہر نکل کر کے ایک تماشا بنا دیتے ہیں کرکٹ کھلتے ہیں اور جو دو چار چار پانچ پانچ آدمی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے لوگ ڈاؤن کی پابندی کریں دفعہ ایک سو چوالیس کی قدر کریں ورنہ ہماری نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حمل کی توفیق عطا فرمائے تمام علماء سے جیسے حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب نے گزارش کی میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ تمام علماء اکرام ان چیزوں پر پابندی کے ساتھ اپنی قوم کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو رہنمائی فرمائے اور ان کو سختی کے ساتھ ان کو جو نے پابند کریں میں تو یہاں تک کہ ہوں گا کہ ہم پیار اور محبت سے ہم سمجھائیں اپنی قوم کو اگر نہیں مانتے ہیں تو پولیس خاتے کے اندر فون کر کے اطلاع کریں کہ صاحب ہماری بستی کے اندر لوگ حجوم بڑھائے ہوئے ہیں اس لئے کہ اللہ رب العزت نے چار کتابیں آسمان سے اتاری اور پانچوہ اتارا ڈنڈا جب لوگ کتاب سے نہ مانے علماء کی بات نہ مانے تو پھر ان کو پولیس کی بات سمجھانی چاہیے تاکہ ان کا چیپ اور ان کی بیماری دوسروں کو نہ لگے اللہ مجھے اور ہماری بات سمجھانی چاہیے